پھر ڈاکٹر صاحب وفاق کے پاس کیا آپشنز بچ جاتے ہیں مجبور ہو جائے گا اگر دو اسیمبلیتیں لیے ہو گئی دیکھیں وفاق کی تو بیان یہی آئے گا کہ ہم ان اسیمبلیوں کے جو سیٹیں خالی ہوں گی ہم ان کو الیکشن کرائیں گی یہ ان کا ایک انیشل جو ہوتا ہے نی جرک ری ایکشن جسے کہتے ہیں لیکن اصل میں اگر فرض کیجئے یہ چیز ہو جاتی ہے یعنی وہ پارلیمانی پارٹیوں سے بات کریں گے دیکھیں دو طریقے ہیں نا اس کے ایک طریقہ یہ ہے کہ اسیمبلی ڈیزولف کر دی جائے چیف منسٹرز کر دیں دوسرا طریقہ یہ ہے ان کے اگر میمبر ریزائن بھی کر دیں اور ان کے ریزینیشن ایکسپٹ ہو جاتے ہیں تب بھی اسیمبلی ٹوٹ جاتی ہے وہ اس طرح ٹوٹ جاتی ہے گورنمنٹ کس طرح قائم رہ گی اگر دیکھیں نا پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر جو کاف لیگ ہے اس کے پاس دس سیٹیں ہیں تو کیا خیال ہے دس سیٹوں پہ یا تو وہ این کے ساتھ مل جائیں اور این کے ساتھ مل کے ان کو چیف منسٹر رکھے تب وہ بات بنیں آپ کو لگتا ہے پرویز علیہ الساب توڑیں گے سمجھے نہیں توڑنے کا دیکھیں توڑنے کی بات کنسلٹیشن کے بات ہوگی پہلی سٹیج پہ ان کے پاس بڑا اچھا آپشن ہے کہ یہ پی ٹی آئی اگر ریزائن کر دیتی ہے تو پھر وہ چودری صاحب کی حیثیت کمزور ہو جاتی ہے اس لیے کہ ان کے پاس کتنی سیٹیں ہیں دس میں بھی دس نہیں ہیں کیونکہ کچھ وہ ایک چودری شجاہت سین کارڈ بھی تو موجود ہے جس کو پی ایم ایل این استعمال کرنا چاہے گی چودری شجاہت کارڈ کو کہ اس طریقے سے کسی طریقے سے وہ چیف منسٹر کو آئیسولیٹ کر دیں اور ساری پارٹی پی ایم ایل کیوں جو ہے ساری پارٹی چودری شجاہت کی طرف چلی جائے اس کا مطلب یہ ہوگا ہے پارلیمانی پارٹی پہ چودری شجاہت کا کنٹرول ہو جائے گا اور اس کے ذریعے پھر آپ چیف منسٹر کو فارغ کر سکتے ہیں تو اس لیے دو راستے ہیں یا تو یہ اسیمبلی ڈیزولف کریں یا جتنے بھی میمبران ہیں پی ٹی آئی کے جتنی اسیمبلیوں میں ہیں وہ اپنا صیفہ دے دیں اس سے بھی پنجاب اور اس میں کی پی کے اندر ایک بڑا کرائسز ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت پولیٹیکل کرائسز ہے وہ پولیٹیکل کرائسز ایکسنچویٹ کر جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس طریقے سے یک طرفہ طور پر حکومتیں نہیں چلا کرتی اور دانشنگ دے یہ ہے کہ درمیانہ راستہ حکومت نکالے